ہے جہاں پہ پراپر طور پر دو مسلمانوں نے ہندو کو ہندو کو قتل کیا سار کار دیا ان کا ٹھیک ہے اور بقاعدہ ویڈیو بنائی ہے کیا اب بھی آپ یہ کہیں گے کہ مسلمان وہاں پر محفوظ نہیں ہیں جی بلکل میں تو کہتا ہوں بہت بہت اچھا ہوا ہے جو انہوں نے ایک سار کارڈا میں تو کہتا ہوں ہندو کے روزانہ ادھر سار اترنے چاہیے جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں یہ بتائیں انہوں نے کسی مسلمان کا تو نینہ ایک ہندو کا اترہا ہے نا انسان تو انسان ہے نا انسان ہے تو ہندو نا ہمارے نبی کا کلمہ تو نینہ پڑا ہندو آپ کو ہندو کے ایک مذہب نہیں بتا ہندو کیا ہے مجھے سارے مذہبوں کا پتہ ہیں آپ مسلمان نہ آتر میں تجھے بتاتا ہمیں آپ آر پر انڈیا ہندو 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 کی بادل گائی ہوئی ہے تلکیہ سر کار دیا ان کا ٹھیک ہے اور بقاعدہ ویڈیو بنائی ہے کیا اب بھی آپ یہ کہیں گے ے کہ مسلمان وہاں پہ محفوظ نہیں ہیں جی میٹھو کرdev میہ تو بہت ویڈیو بیعت میں بہت اچھا ہوا ہے جو ان نے ایک سار گرز نہیں تلکیہ روزانہ ہے یا اتر سار الجانری نبی کا اچھا حیید میں ہندو مسلمان کی بات نہیں کر رہا میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں یا ادھر کہا جاتا ہے کہ مسلمان وہاں پر محفوظ نہیں ہے مسلمانوں کو مارا جاتا ہے کل مسلمانوں نے ہندو کو مارا ہے تو اس پر آپ کیا کہیں گے اچھا کیا ہے کیسے اچھا کیا ہے آپ کو لگتا ہے محفوظ ہے ہم لوگوں سے دیکھیں ہم یوٹیوب پر دیکھتے ہیں آپ کو پتہ نہیں آپ نے کون سا چینل دیکھا جس پر آپ کو مسلمان ادھر سیف نظر آ رہے ہیں انڈیا میں کوئی ایسی جگہ کیٹکٹ میں مسلم کی راڑی ہے اس بات کا جواب دے دو ساری باتیں چھوڑو اس بات کا جواب دے دو جو کل مسلمانوں نے سر کاٹ دی ہے اس پر کیا کوئی اچھا کیا اچھا کیا میری بات انہیں گھسا نہ کریں میں اچھے برے کی بات نہیں کہا رہا میں کہہ رہا ہوں اگر اتنی ان میں حمد ہے کہ انہوں نے سرعام سار بھی کاٹ دیا آپ مجھے پہلے یہ بتائیں انہوں نے کسی مسلمان کا تو نہیں نا اتارا ایک ہندو کا اتارا ہے نا انسان تو انسان ہے نا انسان ہے تو ہندو نا ہمارے نبی کا کلمہ تو نہیں نا بڑا ہندو آپ کو ہندو کا ایک مذہب کا ہی نہیں پتا ہندو کیا ہے مجھے سارے مذہبوں کا پتہ ہے آپ کو نہیں پتا میری بات سننے اچھا کیسے کیا ہمارا مذہب مسلمان کی بات کرنی چاہیئے مسلمان کو مسلمان کے ساتھ دینا چاہیے اگر اس نے کوئی گناہ کیا اندوں نے غلط کیا تو اس کے ساتھ یہ انجام ہوئے یہ جو اس نے سارا کٹا انہوں نے ٹھیک کیا بہت اچھا کیا مسلمانوں نے بہت اچھا کیا میں تو کہتا کہ آپ دیکھیں مدی کتنے ظلم کرواتے ہیں کتر ظلم کرواتے ہیں ہمارے کشمیر میں ہوتے ہیں ہمارے مسلمان بائیوں سے ہوتے ہیں مسلمان بینوں سے ان کے پردے چینے جاتے ہیں میں یہ بات کروں جیدر میری بات انہیں غصہ نہ کریں جیدر غلط ہوگا ہندو غلط کرے گا تو ہندو کو غلط کہا جائے گا میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر انہوں نے سار کٹا اس کا مطلب ہے وہاں پہ مسلمان ڈر کے نہیں رہ رہے بہت بہادری سے رہ رہے ہیں وہ اپنا جیدر جیدر انہیں جو بہتر لگتا ہے وہ کر رہے ہیں بھئی آپ بار بار ان کا بات بولی جا رہے ہیں میں سچ بول رہا ہوں نا سچ بورا لگ بھئی اچھا تو آپ مسلمانوں کے ساتھ موڈی آپ کا کیا لگتا ہے موڈی میرا کچھ کلمہ نہیں پڑھا کلمہ میں نے پڑھا کام بنتا ہے مسلمانوں کا میری بات سنیں بھائی آپ انڈیا سے آئے ہیں میں انڈیا سے بار بار ان کی بات کی جا رہے ہوں میری بات تو سن لو میں انہا انڈیا سے آئے ہوں بھائی میرا دماغ نہ خراب کرو ٹھیک ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آپ جیسے سوال میں نے یہ کی ہے میری بات سنیں میں نے سوال یہ کی ہے کہ مجھے بتائیں کل ایک دو مسلمانوں نے ہندو کا سر کاٹ دی ہے تو انڈیا میں تو کہا یہ جاتا ہے کہ انڈیا میں مسلمان محفوظ نہیں ہیں اب بھی آپ یہ کہیں گے کہ مسلمان محفوظ نہیں ہیں مسلمان تو دیکھیں ادھر سرعام جو کرنا چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں جی دیکھیں جب وہ انہوں نے اتنا ہمارے مسلمانوں کو مارا تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ آپ نے بدلہ لیں اور پھر ہم بھی انسانوں کو ٹھیک ہے یہ بات کٹیں گے ٹھیک ہے میری بات کیونکہ مسلمان جب ہمارے وہاں پہ مارے جا رہے ہیں وہاں بھی ہمارے جب ہماری ادھر سے لاشیں آتی ہیں ہمارے مسلمان وہاں پہ مارے جا رہے ہیں ظلم اور جن پہ یہ درور ہے یہ دیکھیں ویڈیو میں وہ کوئی سن نہیں رہا ان کی آواز اقوائم مغیدہ بھی نہیں سن رہی اگر آج ہمارے دو مسلمانوں اٹھ کے دو ہندو مار دیئے تو آج یہ آپ سپیکر لے کے کیمرہ لے کے ویڈیو لے کے انڈیو لے کے یہ بات نہیں کر رہا میں سپیکر لے کے کیمرہ لے کے اس لیے آیا ہوں کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو یہاں کہا جاتا ہے کہ مسلمان وہاں پہ محفوظ نہیں ہے نہیں محفوظ انہوں نے یہ حرکت کیا کیسے کر لی اتنی جورت ان میں کیسے آئی مسلمانوں کیونکہ جذبہ پہلا کا ایمان کا جذبہ کام وہ کر سکتے ہیں ادھر محفوظ نہیں محفوظ ہیں ادھر وہ محفوظ آپ کچھ کہنا چاہیں گے آپ پڑے لکھے تھوڑے لگ دیکھیں میری بات سنیں اپنے دفاع میں نے کیا ہوگا دفاع میں نہیں کیا وہ آپ نے اگر ویڈیو دیکھیں سوال یہ ہے میں آپ کو سوال کروں سوال ٹھیک ہے دیکھیں جو ظلم جو ستم انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف ہوئے ہے اور جو کشمیر میں ہو رہا ہے اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی اب آگے سے دو لوگوں انہوں نے مارے ہیں تو دفاع میں آگے سے بندہ ظاہر آپ کچھ نہیں تو وہ ظاہر وہی میں کہہ رہا ہوں میں تو یہ کہہ نہیں ظلم ہو رہا ہے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ حرکت کیا یہ سٹیپ لیا اس کا مطلب ہے وہاں بھی مسلمان اس قابل ہے کہ وہ کر سکتے ہیں میں یہ بات وہ حرکت نہیں ہوتی آپ جو ورڈ یوز کر رہے ہیں وہ غلط یوز کر رہے ہیں کیا ورڈ یوز کرنا چاہیے اور آپ کا جو سوال ہے وہ قویسٹن میں نہیں ٹھیک اس کو ریوائز کریں میرا دیکھیں وہ حرکت نہیں دیکھیں گھر پہ پڑتا ہے کیا کہتے ہیں ڈاکر پڑتا ہے آگے سے وہ دیفنس کرے گا بندے مارے جائیں گے تو وہ کیا حرکت ہوتی ہے چلیں دیفنس ہی کہہ لیتے ہیں آپ کے بھول میری مجھے بھی مولنے کا موقع دیں دیفنس کہہ لیتے ہیں اس کا مطلب مسلمان وہاں پہ دیفنس کرنے کا لائک ہے چلیں یہی بات یہ کیا کیا ہے آپ کو دو مثالیں آپ دون کے لائے آئے کہ دو بندے مارے ہیں وہاں پہ ہزاروں لوگ مسلمان صحیح دوئے ہیں ان کی آپ کو نہیں یاد چلیں مجھے یہ بتا دیں میں بات کو پاکستان پہ لے کے آتا ہوں پاکستان میں کیا کسی ہندو کی اتنی حمد ہے کہ وہ مسلمان کے ساتھ ایسا کرے اور بقاعدہ طور پر پھر ویڈیو بنائے بتائیں یہ بتائیں کبھی کبھی مثال دیکھی ہے دیکھیں نا تاثب زیادہ ہے مسلمان کے اندر وہ تاثب نہیں ہے یہاں پہ جو آپ کی اقلیتی برادری ہے وہ محفوظ ہے ان کے ساتھ اس طرح ظلم نہیں ہوتا محفوظ ہے آپ پڑے لیتے ماشاءاللہ لگ رہے ہیں آپ کبھی سندھ کا وزرٹ کریں وہاں پہ فورس میریج کی جا رہی ہے ہندو لڑکیوں کے ساتھ وہاں پہ جو ان سے ہندووں کے مندروں کو توڑا جا رہا ہے آپ یہ بتا دیں جب پاکستان بنا تھا تھوڑی سی ہسٹری پڑنا جب پاکستان بنا تھا یہاں پہ سولہ سے ستارہ پرسنٹ یعنی سولہ سے ستارہ فیصد ہندو تھے آج صرف دو پرسنٹ ایک پرسنٹ رہ گئے ہیں وہ کدھر گئے ہیں اس کا مطلب ہے یہاں پہ محفوظ نہیں تھے جو ہمارے جو مسلمانوں کی برمائج میں ہوا جو ہوا گزرات میں جو ٹرینج جلائی کی زندہ بچوں کو جلائے گیا کیا وہ ٹھیک ہوا یا غلط اگر تو وہ ہوا ہے تو بلکل غلط ہوا ہے میں سراسر اس کی مضمت کرتا ہوں لیکن پتہ ہے میں اس وقت آیا تھا یا نہیں یا اس وقت میں موجود تھا یا نہیں دیکھو میری بات سنا اگر یہ کاروائی یہ کام پاکستان میں ہوتا نا تو تب آپ کے جو کوششن بندہ تھا کہ غلط ہوا صحیح ہوگا میں نے ادھر سے بھی تو ریاکشن دینا ہے کہ یہاں کے لوگ کیا سوچتے ہیں میرا کوششن کرنا بنتا ہے میری آڈینس انٹرنیشنل ہے صرف پاکستان سے نہیں دیکھتی ہمیں باہر سے بھی دیکھتی ہیں تو یہاں پہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو مسلمانوں کے خلاف ایک کمپینڈ چلائی جاتی ہے ان کا قتل عام ہوتا ہے وہ بند ہونا چاہیے دیکھو میری بات سنو آپ نے سنا ہوگا دو لوگوں نے مارا ہے دماغ نہیں ہے کمپینڈ کسان کے اندر آپ ڈاکٹر ریمیش کو مار رہا ہے وہ آپ کا منیسٹر رہا ہے اور نیشنل اسمبلی ابھی بھی ایم این اے ہے اور وہاں کو بقاعدہ نمہنگی ملتی ہے اور سندھ جہاں پہ وہ آتے ہیں آگے آتے ہیں تو پھر یہاں پہ تو کسی بات کی جارہے آپ کی کیوں بات کر رہا ہوں میری کوئی رشتہ داری ہے میں کسی حکومت نہیں یہی ایک ایشو ہے جو بات کرتا ہے پاکستانی کے اوپر حملہ کرنے آتا جب وہ پکڑا جاتا ہمارے کتنے بڑے پرانیت ہمارے کتنے پرانیت ہمارے کتنے بڑے مہا دیکھتے ہیں تو لاشیں دیکھتے ہیں ان کی شکل تاک نصیب نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ جاتے کہ وہ وہ ہمارے مسلمان رہتے ہیں وہ اپنی جوب کے لیے جاتے ہیں اپنے بیجنس کے لیے جاتے ہیں تھوڑے مسلمان رہتے ہیں جب ان کو بیجنے الٹا لڑکا آگے بیجنے یہ جو جس موڈی کی تم بادگار انڈیا والے کہ میرے باس میں ہو نا یہ میری آرمی پا مجھے زنجیرے میری کھولے تو میں دونوں ان لوگوں کو بتاؤ کہ کیا باتیں میں محبتیں بڑھیں گی یا نفرتیں بڑھیں گی نفرتیں دیکھیں ہم تو مانوالے مسلمان میں پڑھائی ہیں نفرتیں انہوں میں پڑھائی ہوئی آپ کی جو باتیں اس سے محبتیں بڑھیں گی یہ کہنا میں بھائی اصل میں پڑھیں کیا بات ہے یہ جو کل معجرہ ہوا یہ انسانیت کو اسلام میں دیکھتے ہوئے غلط بات ہے ٹھیک ہے اسلام کو دیکھتے ہوئے یہ غلط ہے اور اسلام نے یہ بھی قرآن پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی ظلم آپ کرتا تو آپ اس کا دفاع کر سکتے ہیں سر آپ نہ میرا کوئسٹن نہیں سمجھ پارے میں مسلمان ہوں مسلمان ہونے پر پاکستانی ہونے پر پر مطلب اللہ اور محمد صلی اللہ کے آخری رسول ہے ٹھیک ہو گیا میں مزید بحث میں نہیں پڑھوں گا شاید میرا سوال انہیں سمجھ نہیں آرہا تھا یا میں